اسلام علیکم ایسے فیصل اسلام کیسے ہیں آپ سب اور سنی سنائی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں سنی سنائی اس لیے کہ جب تک پی پی ایسی کے طرف سے اعلان نہ کیا جائے اس وقت تک تمام خبریں جو ہوتی ہیں وہ رومرز ہوتے ہیں افواہیں ہوتی ہیں اڑتی اڑتی خبریں ہوتی ہیں اور سنی سنائی ہوتی ہیں تو مجھے جس نے بتایا ہے اس نے تو اپنے طور پر بڑے مستند انداز میں کہا ہے لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو سنی سنائی کے طور پر بتا رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ تم نے تو اس تاریخ کو کہا تھا اور پیپرز جو ہیں وہ کسی اور تاریخ کو ہو رہے ہیں تو ممکنہ طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہیں تاریخیں ہوں گی اور اب بھی وہیں بتا رہا ہوں تقریبا تقریبا اسی ڈیٹ کے آگے پیچھے کے الیکشن افیسر کا جیسے پیپر ہوگا تو اس کے بعد سینٹرز خالی ہو جائیں گے اور بی پی ایسی اپنے پیپرز کنڈکٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی اور یہ کہ بی پی ایسی میں کرونا وائرس کی جو کرونا پینڈیمک تھی اس وقت اپنے پیپرز جو ہیں نہیں روکے تھے تو اب کیسے پیپرز جہاں ان کو روکا جا سکتا ہے باقی یہ ہے کہ جن پیپرز پر انٹی کرپشن کو کوئی اتراز نہیں ہے ان کو روکنے کا کوئی توق نہیں بنتا تو اس کے باوجود یہ سنی سنی خبریں ہیں اور ممکنہ تاریخیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ انہی تاریخوں کو پیپر ہوں لیکن میرا مجھے یہ لگتا ہے کہ انہی تاریخوں کو موسٹ پراببیلی پیپرز ہوں گے اردو اینڈ اسلامیار کا جو پیپر ہے وہ تیرہ مارچ کو سنا ہے کنڈکٹ کیا جائے گا کافی ہیوی پیپرز ہیں دونوں کافی زیادہ لوگوں نے ان پیپرز پر اپلائی کیا ہوا ہے کافی زیادہ کینڈیٹس ہیں تو تیرہ مارچ کو بیسے تو سیچرڈے بنتا ہے پیپی ایسی اپنے ہیوی پیپرز جن پہ زیادہ کینڈیٹس ہوتے ہیں ان کو سنڈے کو رکھتی ہے لیکن بہرہ سنی سنی خبر ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیرہ کے بجائے یہ چودہ کو ہو اور اس دن کو یہ اور پیپر ہو چودہ تاریخ کو یہ پیپر ہے اسسٹنٹ ان لائف سٹاک اس پہ ایک ہی سیٹ تھی یہ آٹھ سو کینڈیٹس ہیں تو جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس کو سیچرڈے کو لیا جانا چاہیے اور جو اردو اور اسلامیات کے پیپرز ہیں ان پہ کینڈیٹس کے تعداد زیادہ ہے تو ان کو سنڈے کو لیا جائے گا یہ میرا اپنا انداز ہے واقعی سنی سنائی خبر جوائی ہے وہ یہی ہے کہ چودہ مارچ دوزار اکیس کو اسسٹنٹ لائف سٹاک کا پیپر ہوگا تحصیل دار کا جو پیپر ہے وہ بیس اور اکیس مارچ کو لیا جائے گا سیچرڈے اور سنڈے کے دونوں سلاٹس ہیں وہ اس کے لیے فری کی گئی ہیں پہلے بھی تحصیل دار کا پیپر جو ہے وہ دو دن کنڈک کیا جانا تھا اب بھی تحصیل دار کے پیپر کے لیے ٹوانٹی این ٹوانٹی فرسٹ مارچ ٹوانٹی ٹوانٹی وان کا دن جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو موسٹ پراببلی امید یہ ہی ہے کہ اس تاریخ کو یہ پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا نائب تحصیل دار کا پھر اسی طرح جس طرح پشلی دفعہ ہوا تھا دو تین کو تحصیل دار کا تھا اور نو اور دس کو نائب تحصیل دار کا پیپر رکھا گیا تھا تو اس تفعہ بھی اسی طرح ہے بیس اکیس کو تحصیل دار کا اور ستائیس اٹھائیس کو نائب تحصیل دار کا پیپر جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا موسٹ پراببلی صرف اندازیں ہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے میں نے جو پی ایم پوٹل پر پی پی ایسی کو کمپلین کی تھی تاریخ کے حوالے سے ابھی تک وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا وہ کمپلین اسی طرح سے چیئرمین کے پاس پڑی ہے اور وہاں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آرہا تو یہ وہ ممکنہ تاریخیں ہیں جن تاریخوں کو پی پی ایسی اپنے پیپرز کنڈکٹ کرے گی اور مزید جو کنفرمیشن ہے وہ پی پی ایسی کے اپنے پلینر سیکشن سے ہوگی جو امید ہے کہ اگلے تین سے چار دن کے اندر اندر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اگر پیپرز انہی تاریخ کو ہونے ہیں تو تین چار دن کے اندر اندر پی پی ایسی کے پلینر میں یہ تاریخیں آ جانے چاہیے بکاس لاس ٹائم جو تحصیل دار کا پیپر تھا وہ ان کی تاریخ پلینر میں تو جلدی آ گئی تھی لیکن لوگوں کو میسیجز جو ہیں وہ ایک سے دو دن پہلے کیے گئے تھے اس طفعہ امید ہے ایسا نہیں کیا جائے گا کیونکہ لاس ٹائم تحصیل دار میٹ تحصیل دار کا پیپر جلدی جلدی میں رکھا گیا تھا تو اس طفعہ ایسی کو جلدی نہیں ہے تو اس لیے آپ کو ایک ویک یا ڈیڑھ ویک پہلے میسیجز آ جائیں گے اور وہاں پر جو رول نمبر سلپس ہیں وہ بھی آویلیبل ہوں گی انشاءاللہ اسی طرح کی مزید نیوز کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ